بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے؟ تو بیل بجائیے اسلام علیکم پاکستان میں آج کل دفاع کے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی خبریں ہیں سرف ہے اس یہ ہے کہ پاکستان سعودی ڈیفنس ایلائنس کا حصہ بننے جا رہا ہے اور جنرل ڈاہیل شریف اس کی قیادت کریں گے اس کے اوپر ایرانین سفیر نے کہہ دیا ہمارے تو بڑے تحفظات ہیں پاکستانی پتانی فوج اور سیویلین گورنمنٹ وہ اس مسئلے کے اوپر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس پہ تھوڑا آگے پیچھے بیانات ہوتے رہے ہیں اس کو واضح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے ایک اور بڑی پیشرفت یہ تھی کہ عمران خان کی جنرل باجوا کے ساتھ ملاقات ہوئی ویسے بہت ہی انہونی چیز تو نہیں ہے لیکن پبلیکلی اس کو ایس پی آر نے ٹویٹ کر کے بیان کیا کیا اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا اس کو جاننا بھی ضروری ہے سیویل میلٹری ریلیشنز اب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ماضی ہمارا کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے بے شمار مواقع ایسے تھے کہ تاثر یہ ملتا تھا کہ معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ بہت سی چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ جاتی تھی آج ہم کہاں کھڑے تو یہ تین چار معاملات ہیں اور ساتھ اس کا جڑا ہوا ایک مسئلہ بجلی گیا کیونکہ وفاقی وزیر دفاع جن کو ہم آج انٹرویو کرنے جا رہے ہیں پانی اور بجلی کا مسئلہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے تو بجلی پاکستان کے لوگوں کو ملے گی میسر رہے گی گرمیوں میں یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا یہ بھی رہیں گے خواجہ محمد دعاصف وفاقی وزیر دفاع بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جنرل رحیل شریف سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہاں ہاں وہ تو ہو رہا ہے کام جا رہے ہیں پھر آپ نے کہا نہیں وہ تو عمرہ کرنے گئے ہیں دونوں بیان آپ کے تھے پھر میں نے اس آگڈار صاحب سے انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ سعودی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اور ان پروسیس ہے لگتا یہ ہی ہے اس میں ہچکچارٹ یا غمی والی بات کوئی نہیں ہے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور خصوصاً جس مقصد کے لیے وہ بننے جا رہا ہے ٹیررزم کے کنٹرول کے لیے یا اس کے خلاف جنگ کے لیے تو اس میں ہمارا آج میرا خلال ساتھ آٹھ ماہ ہو گئے ہیں جو ایکسائز ہوئی تھی وہاں پہ جہاں پہ پرائم ایسٹ صاحب بھی گئے تھے اور جنرل رحیل بھی گئے تھے اس کو تو وہ تو بازابطہ تو نہیں لیکن ایک انفارمل ہماری اسوسیشن اس آلائنس کے ساتھ آلڈی ہو چکی ہے آہ بازابطہ یا فارمل جو ہے جس وقت آہ اس آلائنس کے آہ تمام تر جو آہ خد و خال ہیں یا اس کے ٹی و آرز ہیں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں آہ اس کے جو ابجیکٹفز ہیں وہ سارے ڈیفائن ہوں گے تو وہ سارا چیز ہر چیز جو میرا ہماری شمولیت بھی آٹومیٹکلی فارملائز ہو جائے گی پرائم نیسٹر جب وہاں تشریف لے کر گئے تو ہمیں جو بڑے باوسو سینئر موس ڈیپلومیٹک اوفیشل سے ہمیں پتا چلا کہ وہیں سعودی کنگ سے وربل کمیٹمنٹ کر دی تھی کہ جنرل رحیل شریف اس کو لیڈ کریں گے آلائنس کو پھر جب یہاں تھوڑا سا آگے پیچھے ہم ہوئے لیتو لال سے کام لیا تو سعودی کنگ نے سٹرانگ ڈسپ لیئر شوکی جس کے بعد ہم نے اینو سی جاری ہے یہ ساری ساری بات جو ہے میرا خیال ہے آپ کی انفرمیشن جو ہے یہ ڈسپ لیئر والی یا کوئی اس قطع طور پر ایسی کو بات نہیں ہے انہوں نے جب پرائم نیسٹ سب گئے تھے اس وقت انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اس کو لیڈ کرے اس آلائنس کو جنرل رہیل اس وقت ہمارے چیف آف سٹاف تھے تو پاکستان کے ایک کرنٹ چیف آف سٹاف کا ایک آلائنس کو لیڈ کرنا جو ابھی تک ڈیفائن بھی نہیں ہوا اس کے اوبجیکٹف سامنے نہیں آئے تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت پینڈنگ کر دیا گیا تھا اس میں کوئی فائنل جو ہے لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا یہاں تک آپ درست فرما رہے ہیں اب جنرل رہیل وہاں پہ عمرے پہ گئے تو انہوں نے ان سے جو ملاقات ہوئی پھر انہوں نے اس کا اندیا دیا کہ بھئی یہ ہم فارمولائز کرنے لگے ہیں تو آپ بھی تیاری کریں تو فالو ڈیٹ اپ انہوں نے ہمیں چٹھی لکھی میں بھی اس دوران وہاں پہ گیا تھا عمرے کے لیے میری بھی ملاقات ہوئی میرے صدبی ان کا ذکر ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ ہم میں جو ہے ایک گیترنگ کر رہے ہیں اس میں اس ہر چیز جو ہے اس کو رسمی طور پہ جو ہے اس کا جو وجود جو ہے اس کے اوبجیکٹفز جو ہیں اس کا جو جو سٹرکچر ہے یہ ساہر چیز جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گی اس میں اور ڈیفینس منسٹرز جو ہیں تمام اکتالیس ممالک کے جو ہے بلائے جائیں گے تو اچھ اب میں واپس آئے ہوں اس کے بعد انہوں نے چٹھی لکھی کہ کہ آپ ہمیں میں ایکچولی فارمل اس سے پہلے تو ساری باتیں رب وربل ہوئی ہی تھیں وہ پہلی بات تھی جو انڈ رائٹنگ آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہمیں ان کی سروسز جو ہیں خدمات جو ہیں وہ مستار دی جائیں اس آلائنس کے لیے وہ پانچ سات دن دس دن کی کنسلٹیشن کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کو انفارم کر دیا کہ جنرل رہیل کی جو سروسز ہیں وہ آویلیبل ہوں کی سلم رہیل شیف اب پاکستانی جنرل کی وردی پہن کے لیڈ کریں گے یہ وردی شردی والا معاملہ جو ہے نا یہ کوئی کیونکہ پاکستانی جو ہے وردی تو وہ اتار چکے ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں maybe there is a new uniform for that alliance i don't know یہ تو ایک بڑی minor سی ڈیٹیل ہے نا لیکن یہ بڑی important ڈیٹیل ہے جو لوگ جاتے ہیں تو امریکن جنرل ایک نیٹو کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کون سی یونی فرم پین کے جاتے ہو وہ تو serving جنرل ہوتا ہے بنیادی فرق ہے نیٹو کے جو جنرلز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ جو اتنے بھی تھے آئے تھے افغانستان میں آئے تھے there were all آج بھی جو یہاں پہ جو افغانستان میں جنرلز ہیں وہ سارے سارے serving جنرلز ہیں جو آپ نے نو سی انہیں جاری کیا کس ایسیت میں کیا انہیں he will lead as a retired general obviously he'll be the employee of that alliance he will be employee of that alliance اور ان کی شرائط کیا ہوں گی ان کی نوکری تو ہم نے بلینکٹ سی ہم نے صرف جو ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا ہم نے ان کی خواہش کے response میں ہم نے ان کا کہا جی جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی he'll be available blanket approval blanket سے کیا امراض ہے ہم نے terms and conditions سے جو ہے سیٹل ہوں گی اس میں جنرل رہیل کی بھی پاکستان نے اگر انہوں سی جاری کیا تو اس میں ہماری سٹیٹ کی مرضی سب سے پہلے matter کرتی ہے اگر ہمیں یمن میں لڑنا پڑ جائے یہ ایک اس کو آپ اس طرف stretch کر رہے ہیں جو اس کے پرویو میں نہیں ہے اس کے scope میں نہیں ہے آپ اس کو stretch کریں یمن میں قطی طور پہ ہماری کوئی involvement نہیں ہوگی نہ اس alliance کی involvement ہوگی سیریہ میں نہیں ایران اور سیریہ اس alliance کا حصہ بنیں گے ہماری بھی خواہش ہے کہ تمام مسلم امہ جو ہے اس alliance کا حصہ بنیں ایران نے تحفظات کا کیوں اظہار کیا دیکھیں یہ ایک diplomatic معاملہ ہے میں اس کو ٹی وی کے شو پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کوئی مجھ سے اگر لگزش ہو جائے یا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو diplomatic norms کے مطابق نہ ہو تو یہ غلط بات ہو آپ نے ان کے concerns address کیا ہمارا فرض ہے جو تحفظات اگر ہمارے رانی بھائیوں کو کوئی ہیں پاکستان نے راہیل شریف کے ساتھ ایک ڈویزن فوج اور ایک پرگیٹ فوج سرونگ لیف نیل جنرل اس کے جانے کی بھی خبر کافی موجود ہے یہ میرا خیال ہے ابھی قبل از وقت یہ ایک سپیکولیشن ہے ابھی اس میں کوئی سپیکولیشن نہیں ہو سکتا قبل از وقت دیکھیں جو بات ہوتی سپیکولیشن ہی ہوتی جو چیزیں مٹیریلائز ہو جائے نا مٹیریلائز ہونا باقی یہ اتنی گنجائش میں آپ کو دینے پہ تیار ہوں باقی خبر کی غلطی جو پر نہیں میرا کمنٹ پہ تو کم کم ضرور کب لیف آپ کا کمنٹ چلیں یہاں پہ میں آپ کو اسرار نہیں کروں گا لیکن کیا ہم نے پروز این کونز دونوں دیکھے ہیں کہ ہم حصہ بنے جارہے ہیں تو ہمارے افادیت کیا ہے اور نقصانات کیا ہیں نہیں سو فیصدی دیکھے ہیں ہم پروز این کونز ہم نے دیکھے ہیں کوئی بھی اس قسم کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ پورا اس کا انیلیسز کر کے چھان پھٹک کے ان کے جو ڈاؤن سائیڈ اس کی اپ سائیڈ جو ہے ساری دیکھ کے کیے جاتے ہیں جو پاکستان یا پاکستانی فوج کا رول ہوگا وہ سعودی سرزمین کے اندر ہرمین شیفین کی حفاظت تک محدود ہوگا یا اس کے بارڈر سے بارڈر کے بارڈر نہیں ہوگا اس وقت دیکھیں ہماری فوج وہاں موجود ہے کتنی بارہ تیرہ سو قریب ہمارے ہیں بارہ تیرہ سو جو ہیں یہ کسی زمانے میں اس سے خاصے زیادہ ہوتے تھے یہ فلکچویٹ کرتی رہی ہے یہ 82 سے یہ ہماری فوج وہاں پہ سٹیشن ہوئی جلزہ 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 گئے یہ وہاں پہ ائر فورس بھی ہماری رہی ہم آج بھی ان کے بے شمار جو کڈٹس ہیں وہ ہماری نیول اکیڈمی میں آکھے ٹرین ہوتے ہیں ان کے چیف اف نیول سٹاف جو ہیں ہماری نیول اکیڈمی سنو ٹریننگ لیوئے ہے ایک وقت میں پچھلے سال چار نیول چیف اف سٹاف جو ہیں گلف کے مالک پاکستان نیول اکیڈمی سے ٹرین ہوئے تھے تو یہ ہمارا جو فوجی ان کے ساتھ جو رشتہ ہیں بہرین کے ساتھ سعوی اربیہ کے ساتھ یوئے ای کے ساتھ ائر فورس کا رشتہ ہے نیوی کا رشتہ ہے فوج کا رشتہ ہے یہ تقریبا تین سے چار دہائی پرانے رشتے ہیں اس الائنس کا حصہ بننے کے بعد خواجہ صاحب یہ جو رکن ممالک ہیں ان کی ٹریننگ کے لئے فسیلیٹیز بھی پاکستان ہم مزید اپن اپن ہم ہمارے سٹاف کالج میں ہماری اکیڈمیز میں آتے ہیں پی ایم ای میں آتے ہیں ایر فورس میں آتے ہیں سٹاف سرویسز جو گروپ ہے وہ ان کو ٹریننگ کرتا ہے انٹی ٹریننگ ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور یہ فسیلیٹی جو ہے یہ ہم صرف ہم نے جو برادر ممالک گلف کے ان کو نہیں ہم اور ممالک کو بھی یہ کیا قطر میں بھی یہ جو فورت کمینگ گیمز ہونے والی ہیں اس کی سکیورٹی کے لئے بھی ہم جا رہے ہیں ابھی کوئی انہوں نے کمنٹ دیا ہے کوئی خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان اس کی سکیورٹی لے درست فرما رہے ہیں تو آپ کی انٹینشن ہے جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو جلدی درخواست آپ کی میز پہ آنے والی ہے شریف ہو دیا جو پاکستان میں ان کو بڑی پاپولاریٹی ملری ضربی عزب کے بعد ہو سکتا ہے ہماری فوج کا لیول بھی وہاں الیویٹ ہو جائے کرنٹ لیول سے ان ریٹرن کیا پاکستان کی ورک فورس وہاں سے کئی لاکھ بندہ واپس آگیا ہے یہ جو فگر ہے آپ کی درست نہیں ہے کچھ ہزار جو دیکھیں یہ یہ جو سلسلہ ہزاروں واپس آتے رہتے ہیں ہزاروں وہاں پہ جاتے رہے تو اس وقت جو افیشل فگر ہے ہماری وہاں پہ چھبیس لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہمارے سعودی ارابیہ میں تقریبا فور پوائنٹ فائیو ملین ورکر ہمارا سعودی ارابیہ میں اور گلف سٹیٹس میں اس وقت کام کر رہے ہیں تو ہماری تقریبا سکسٹی سے سیونٹی پسٹن فور رمیٹنس وہ ان ممالک سے آتی ہے تو کوئی ایسی ایفرٹ ہے کس ہم ان سے بات کر رہے ہیں یہ ایفرٹ ہے مثلا قطر میں انہانس ہوئے نمبر ہمارا دبل کیا کوٹہ ہمارے نہیں لیکن جا رہا ہے آہستہ جا رہا ہے وہ سٹیپس میں کہ ان کے جو ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہونے اس کے قریب جا کے وہ تعداد تقریبا پوری ہو جائے اور سعودی عرب میں بھی دیکھیں اگر ہماری جو پچھلے دنوں میں آپ بھی ڈیفکلٹیز ہوئی تھی پندہ پندرہ آزار بندہ جو ہے اس کے علامہ اور بھی لوگ جو ہیں وہاں پہ کونٹینیوز جا رہے ہیں ایک سوال اور اس سے میں اسرار نہیں کروں گا اس کے بعد میں آپ پاکستان کے اندر بڑے حساس معاملات ادھر لے ہوں گا ایسے امکانات بھی موجود ہے ہم ڈیفنس پروڈکشن میں بہت چیز بنا رہے ہیں ہم نے جی ایف سیونٹین بنایا ہے کہ دوست ممالک ہے بھائی یہ مارکریٹ ہے یہ بھی آپ بیچنے کی بات کر رہے ہیں بیچنے کی بات کر رہے ہیں بڑا ایمپورنٹ چیز آپ مس کر رہے ہیں ہمارے نیشنل پروڈکٹ بھی خرید دیں پروڈکٹ بھی خرید دیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہماری دیفنس جو کیپیبیلٹیز ہیں پیوی ایف وی ہے ہمارا شپ یارڈ ہے اس وقت ترکی کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کو آپ ریشن ہے شپ یارڈ میں وہ پہ ادھر بھی بن رہی ہیں یہاں بھی بن اس طرح چائنہ کے ساتھ بھی ہے اور ہم دوسرے بھی اپنے دوست ممالک کے لیے یہ فسیلٹیز جو پروائیڈ کر رہے ہیں ہم جو آمز ہیں ہم لائٹ آمز خصوصا جو ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں ہم جو ہمارے مشاک سپر مشاک ہے یہ بہت سے ملکوں کو ہم پروائیڈ کر چکے ہیں ہم جی ایف سیونٹین کی مارکٹ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ان دوست ممالک کو انوائٹ کرنا چاہیئے تو انویسٹ سوڈیز کا انٹریسٹ ہے بہت سے ممالک انٹریسٹ شو کر رہے ہیں جس میں ترکی بھی ہے جس میں سعودی عربی بھی ہے جس میں قطر بھی ہے جس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے جوئی جوئی پروڈکشن فسیلٹیز جو ہے یہ بڑی اچھی خبر ہوگی مسلم دنیا میں پاکستان کو ایک یونیک پوزیشن حاصل پاکستان واحد جو ہے آپ دیکھیں ہمارا مزائل 23 مارچ کو بڑا مزائل جو ہم نے 2700 کلومیٹر والا جو ہے ایک 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 پاکستانی ہم واحد ملک ہیں مسئل اسلامی دنیا میں لوگوں کے پاس پیسے تو بڑے ہیں ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں مالک جو ہیں ان کے پاس بے شمار دولت ہے اور جہاں کہ وہ مغربی دنیا کو اپنی دولت جو ہے وہ لٹاتے رہتے ہیں آمز پہ ائر فورس پہ جہاز پہ بیری جہاز پہ لیکن پاکستان کے پاس جو کیپیبیلٹی ہے اگر گیون دی آپرچونیٹی ہمیں کیپیٹل مجسر ہو اس کے لیے سرمایہ مجسر ہو تو ہم نے اس غربت کے عالم میں ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی مہربانی سے اور ہماری عوام کی جو قربانی ہیں اور ہمارے جو سائنس دان یا ہمارے جو فوجی ٹیکنیشنز ہیں ان کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچ ایک شاٹ بییک لے لیں اس کے پروگرم میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی آئیس پی آر نے بیان جاری کیا یہ کچھ انیوزول سا ہوا اچانک سے کیوں خوش آئی اس ملاقات کی میری اطلاع ہے کہ انہوں نے خاصی دیر سے ریکویسٹ کی ہوئی ضروری نہیں کوئی آپ کے تحفظات ہیں اس میٹنگ پہ رات گئے ہوئی کوئی تحفظات نہیں آئیس ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا یہ ایجنڈا تو یا خان صاحب کو پتا ہوگا یا چیف کے سٹاف کو بتا ہوگا کوئی وزارت دفاع اس کے نوٹس نہیں رکھتی میٹنگ نہیں کوئی اس میں کوئی ہمارے نوٹس رکھنے کی یا نوٹ ٹیکر وہاں پہ کوئی نہیں بیٹنگ ہونا نہیں چاہیے ایز پیکٹس ایجنڈا چھباز سلیو بھی ملنے ہو تو اس کے نوٹس ہونے چاہیے میٹنگ میٹنگ درست کہہ رہے ہیں لیکن روایت نہیں ہے روایت دیا دیا مچ مور کیر فل ان کی یہ جو روایت ہیں یہ زیادہ مستقم ہیں ہونی چاہیے یہاں بھی ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے ہو سکتا ریکارڈ ہوتی ہوں سیول ملیٹری اوور کیسے اب تو نہیں پوری قیادر نہیں ملنک صاحب یہ جب ہم سیول ملیٹری رلیشنشپ کی بات کرتے ہیں میں کمپلشن آپ کی بھی سمجھتا ہوں جو ماضی ہے ہمارا پچاس ساٹھ سال کا اس میں سیول ملیٹری رلیشنشپ بار بار پاپ اپ ہوتا ہے کسی کسی کانٹیکسٹ میں کوئی سیاک سباک ضرور ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے مفاد میں ملکی مفاد میں جمہوریت کے انٹریسٹ میں ہمارے جو سسٹم ہے اس کی مضبوطی کے لیے اس کی اس کو مستقیم کرنے کے لیے یہ کانٹروورسی ختم ہوگی ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سیول ملیٹری تعلقات جو ہیں وہ دیٹ اس نوٹ ان امپورٹنٹ ایشو کب ختم ہوگی اس کی وجہ اس کی وجہ جو ہے ختم کب مجھے اس کو آرٹکولیٹ کر لینے دیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک دوہزار آٹھ میں ایک انتخابات ہوئے ایک فوجی آمر رخصت ہوا پیولز پارٹی کی پانچ سال حکومت آئی اس کے بعد نئے انتخابات ہوئے پی ایم ایل این کی حکومت آگئی میانواز شریف وزیراعظم بنے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری ڈریل جو ہے نا ایک کمپلیٹ ایک سائز جو ہے انشاءاللہ اگر سال الیکشن آئیں گے اس الیکشن میں ٹرانسور پار پھر ایک دفعہ پھر سویلین حکومت دوسری حکومت یہ میں آپ کی جو آپ نے بعد اس کی طرف آ رہا پچھلے تین سال میں آٹھ نو سال میں دوہزار آٹھ کے بعد یہ چیزیں تھوڑی سی بار ایک دفعہ پھر ان کا سر بار نکلا کہ جی میں آپ کو آ رہا میں بلکل کمپریہنسی جواب دوں کمپریہنسی جواب دوں اگر اس کے بعد جنرل کیانی کا ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا اس میں آج بھی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کے لئے ایکسٹینشن تھی کچھ سیول ملیٹری ریلیشن شیپ میں کوئی ایسی مرلہ آیا ہوگا جس میں انہوں سمجھا ہوگا کہ میں ایکسٹینشن دے کے اس مرلے کو عبور کر فرمایش کدھر سے آئی تھی فرمایش ادھر سے آئی تھی دیکھیں جو بینیفیشری ہے وہ اگر میں مجھے آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں میں نہیں لینا چاہتا تو ملک صاحب تینک یو بیر مچ اصول یہ ہے میں تین سال گزار لیا ہم لیکن جنرل کیانی کو تین سال اور کیوں چاہیے تھے بڑے لمبر سوڈا نے گزار لیا تھا آپ نے اپنی خواہشات دیکھیں انسان کی خواہشات کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے دولت ہے لوگ اس دولت کے پیچھے ساری عمر گزار دیتے ہیں حتی زرتم المقابر حتی زرتم المقابر کہ تم دنیا کی جو اسائشیں ہیں تقاثر جو ہیں ان کے پیچھے ساری عمر بھاگتے رہتے ہو حتی زرتم المقابر تم قبر کے پاس پہنچ جاتے جنرل رحیل شریف کی طرف سے اقتدار اور دولت یہ ایک سکھے کی دو سائیڈ ہیں جنرل رحیل شریف کی طرف سے ایکسٹینشن کی درخواست آئی دیکھیں میں جنرل رحیل کی طرف سے ایکسٹینشن کی درخواست نہیں آئی کس کی طرف سے آئی تھی جو میٹنگ ہوئی نہیں یہ ایک چیز ہے جنرل رحیل کو ایکسٹینشن نہیں میں میاں صاحب کسی مرلے پہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کسی مرلے پہ ایکسٹینشن کے بارے میں ان کی دو رائے نہیں تھی درخواست نہیں اس کو چھوڑیں اس بات کو ایکسٹینشن کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے تھی کہ ایکسٹینشن دے دینی چاہیے ان کی رائے تھی ہمارے کچھ ساتھی بھی ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے لیکن میاں نواز شریف کی کسی وقت بھی میں ذاتی طور بھی کہاں بھی شہادت دینی پڑے میں اس چیز کی شہادت دے سے کہیں بھی غیر متزلزل جو ہے ان کا یہ بلیف بلیف تھا کہ یہ تریڈیشن جو ہے اٹھ شوڑ بھی اوور ناو لیکن آپ یہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیں گے کہ پنڈی سے خواہش لے کر کون آئے تھا نہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں پھر کہوں گا کہ سیول ملیٹری ریلیشنشپ جو ہے یہ موضوع بیث اب نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے ایک سویلین ٹرانزشن ہوئی ہے ایک سویلین ٹرانزشن ہوئی ہے جو دوہزار آٹھ میں اور دوہزار تیرہ میں دو دفعہ ہو چکی ہے ایک ملیٹری ٹرانزشن ہوئی ہے جنرل کیانی سے جنرل رہیل جنرل رہیل سے جنرل کمر باج دو دو ٹرانزیکشن یہاں بھی ہو چکی ہیں سو آپ کے یہاں پر روایات جو ہیں وہ جڑے پکڑی ہیں سیت مندانہ روایہ آپ کو اس پہ میڈیا بھی ہیلپ کرے گا خواجہ صاحب آپ کریں میری آپ سے بلکل ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ میڈیا اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے یہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے میڈیا میں آپ کو ایک ازامپل دیتا ہوں آپ ابھی بجلی کا معاملہ میرے سے ڈسکس کریں گے میں بجلی سے پہلے کریں گے آپ میں بجلی کروں پچھلے جولائی اگز سے لے کے آج سے پندرہ دن پہلے تک کوئی کریسز نہیں مجھے یہ بتانے کے لیے کہ کریسز کوئی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ساٹھ ستر فیصد لوگ کہہ رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ میں کمی واقعہ ہوئی ہے یہ گیلپ کا سروی ہوا ہے مجھے یہ پبلش کرنا پڑتا ہے پیسے دے کے استحار دینا پڑتا ہے کہ جی میری کوئی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی کوئی اچیومنٹ ہے میرے پاس پروگرم ہے لیکن نیگٹیف جب خبر آئی ہے تو ایک ہنگامہ ہے اگر سیول ملٹری تعلقات کے اندر کوئی رخنا آتا ہے تو بہت بڑی خبر ہے بلکہ اس رخنے کو وائیڈن کرنے کی کوش کی جاری ہے کی جاتی ہے کوئی ایک چینل کوئی بولی بول رہا ہے کوئی کہاں سے بول رہا ہے کوئی کہاں سے بول رہا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں اس میں میں نہیں میٹر کرتا اس میں ندیم ملک نہیں میٹر کرتا اس میں کوئی وزیراعظم نہیں میٹر کرتا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں اس ملک کو ایک آئیڈل جمہوریت جو ہے قرار دینی ہے اس ملک کے اندر تو اس میں میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ رکھنا اگر پڑتا ہے تو اس کو خلیج کو وائیڈن کریں اس خلیج کو پاتھنی کی کوئی خواجہ صاحب اس میں میری آپ کی ہم سب کی انڈیویجلی بھی رسپانسپیلٹی ہے اور ایز انسٹیٹوشن بھی رسپانسپیلٹی ہے ایک جو بہت بڑی کمزوری اور بیماری آگئی ہے وہ ہے کچھ پیڈ لوگوں کا دن میں کئی اور سے پیسے کمانا رات میں بیٹھ کے لیکچر دینا وہ مجھے ظلم لگتا ہے وہ میڈیا کی ایتھکس کے خلاف ہو گئے میں ان کے نام نہیں لیتا میں اپنے سوال پہ واپس آ جاتا ہوں نیوز لیکس ہم نے سیور میریٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں کیا ہے یہ اور یہ کچھ ہانا ہے اس میں بیان آ جاتا ہے کہ سوال ہوا ہے وہاں گئے تھے وہ جوانوں نے سوال کیا وہاں گئے تھے جوانوں نے سوال کیا ہے میری میرا اس میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہیں ہے میں ان کی کسی ڈسکشن میں بھی کوئی میری شاملیت نہیں رہی لیکن میرا خیال ہے کہ this is an issue which is this is my my assessment میں کوئی اس کو نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آپ کو official information provide کروں this is my assessment کہ this issue is 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 i think it's behind us میرا میرا اندازہ ہے میں کوئی اس میں کوئی conclusive بات آپ کو نہیں بتا سکتا جو ہے let's hope it's like that انشاءاللہ انشاءاللہ میں میں آپ جو آپ جو آپ جو آپ کی امید ہے میری بھی یہی امید ہے فوج کو کسی معاملے میں intervention نہیں کرنی چاہیے یہ فوج کو بھی سمجھنا چاہیے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے پیچھے نہیں جانا اور اس کی بنیادی ہے کہ وہ ایک line drop ہے دیکھیں میں کبھی سویلین دیکھیں میری ایک بات سونا ہے سویلین ایس سویل ملٹری تعلقات کی بات ہوتی ہے کبھی یہ بات ہوئی ہے جوڈیشری کی کے اور سویل اور جوڈیشل تعلقات یا پولیٹکل ریلیشنشپ سجاد علی شاہ کا بات ہے ہمارے سویلین لیکن ایک ختم ہوگی ہے نا بات we went through an exercise استخدار چوہتری سے نہیں we went through an exercise میں میں کسی سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے لہرہا اس پہ بحث کروں گا لیکن آج جو ہے ایک سپریم کورٹ ایک ایسا دارہا ہے جس کے اوپر ساری قوم کا اعتماد ہے باقی ایس آپ جس طرح نیچے آنا شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ thin out ہوتا جاتا ہے آپ ڈسٹرک لیول پر جوڈیشری پہ آ جائیں گے تو لوگوں کا اعتماد ہو سکتا ہے zero ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں خواجہ عصف صاحب پیپلز پارٹی کے چار پانچ لوگوں کے اوپر کا حاجیوں کے پیسے کھا گئے ہیں ہمیں سعید کا آدمی سولہ سال کے لیے اندر تین سو ناسی عرب کی کروپشن کر دی ہے ڈاکٹر آسیم اندر ایان علی ہاف ملین ڈالر ائرپورٹ سے پکڑا گیا اندر شرجیل میمن پانچ عرب کی کروپشن دو عرب گھر سے پکڑا پاکستان سے باہر ای سی آل پر نام now the deal is between establishment کیونکہ یہ military establishment initiated cases تھے military establishment کی زرداری صاحب سے deal ہو گئی ہے یا نون لیگ نے ان کے ساتھ کوئی انڈسٹینڈنگ کی کیا ہوا ہے ہماری تو کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں ہے ہمیں انڈسٹینڈنگ کر دی جہاں I am really unable to انلائٹن you on this issue لیکن میں political بات اور ساتھ میں establishment جس کو آپ establishment کہتے ہیں راہ راست نام لے کر میں نے کہا ہے وہاں نہیں ہے سارے معاملات بھی شکریہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کی بھی ان کے ساتھ deal ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ جوڈیشری جو ہے آپ دیکھیں ابھی بھی اس وقت آپ کو اسٹیج نظر آ جائیں گے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں دو دو سال سے تین تین سال سے اسٹیج وڑا سارے معاملات بھی میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں یہ بڑھ ٹرکی اسیو تھا زور لگ گئے تھے ایڈی خواجہ کو اٹھانے کے اوپر وہ واپس لانا پڑا تھا شرجیل محمد باہر بیٹھا ہوا تھا تو ایسی ال پر نام ڈالا تھا زمانت کے انتیس دفعہ وہ ڈاکٹر آسم گیا تھا کیس نہیں تھا میں میرے میں اس پہ میں آپ کو بالکل شوٹ ہی دیتا ہوں کہ بالکل یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہماری جو سویلین حکومت کی یا کسی ایسے ادارے کی جن کا آپ نام لے رہے ہیں اس میں کوئی ڈیل نہیں ہے لیکن یہ کیوں ہوا جو آپ جو سوالیہ نشان جو ہے آپ لگا رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے ہمیں تو نیا اینا رو لگتا ہے یہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی ذرا تھوڑا سی مشکل ہے یہ سوالو میں بھی نہیں کر پا یہ نیا اینا رو ہے آپ بھی سوالو نہیں کر پا رہے ہیں ایک سوال وابڈہ پہ جانے سے پہلے اور پوچھنا ہے نائم الحق صاحب جو تھے گزشتہ رات ایک ٹی وی چینل کی اوپر انہوں نے کہا کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ جنرل کیانی امریکہ اور سعودی عرب نے مل کے ہمیں ہروایا ہے میں اس کا کیا جواب دوں میں سمیت ہوں کہ یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا کمنٹ بھی نہیں ڈیزرو کرتا جب جوڈیشل کمیشن میں یہ گئے تھے وہاں بھی الزام لگاتے ہیں ہو سکتا پتا چلو کہ کوئی سی آئیے کا بجٹ پتا چل گیا ٹیلیگرام آپ آئی ہے ہو سکتا کیا پتا چلتا ہے بلیک بجٹ تھا سارے شئی کام پر لگیا ابھی ثبوت ہے ان کے پاس چلے دوبارہ عدالت میں جائے دروازہ کھٹ کھٹ آئے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے سی آئیے نے پیسہ لگایا بہت ہی غیرظمت رانہ بیان ہے میں سمجھ دوں کہ یہ بیان جو ہے اس توجہ کے بھی قابل نہیں اس سے کمنٹ کیا جائے ایک اور بیان ہے جنرل پرویز مشرف کا میں نے کچھ دن پہلے انٹریو کیا مجھے پتا چلا تھا کہ انہیں کوئی ڈیرڈ ملین ڈالر سعودی شاہ سے ملا اس پہ بھی کمنٹ کال یہ وزیرے دفاع ہیں آپ کے وہ پرانے آرمی چیف ہیں آپ کے آپ وزیرے دفاع ہیں میں نے سوچا چاہے ڈیرڈ ملین ڈالر تو کچھ چیز ہی نہیں ہے میں نے تو یوکے کا اور دبائی والا دونوں پارٹمنٹ ان کے پیسوں سے لی ہیں تو بعد میں مجھے سنا ہے میں نے کہ دس ملین ڈالر کینگ عبداللہ نے ان کو دیا میرا ایک دوست ہے وہ انہی کے فلور پہ رہتا ہے اس بلڈنگ میں جہاں پہ ان کا ہے اس کی بیلنس سیٹ میں جو اس نے آج سے کچھ چار پانچ سال قبل جو ہے ویلیویشن اپنے فلیٹ کی کی تھی وہ تقریبا جو ہے ساڑھے تین چار ملین ڈالر تھی جنرل صاحب نے صحیح کیا ہوں اگر ڈیرڈ ملین ڈالر تو کچھ نہیں آن تھا یا بڑی بہنگی پروپرٹی یہ اور ان کا اسی بلڈنگ میں ایک اور فلور پہ بھی فلیٹ ہے جس میں ان کا سٹاف رہتا ہے دو وہاں پہ ہے ایک دبائی میں دونوں دبائی میں ہیں میرا خیال ہے ملک صاحب time has taken care of him اب تو کسی وہ سنا ہے کسی ٹی وی کے اوپر کوئی شو بھی کرتے ہیں ایک کیا تھا نہیں بس continue نہیں چلیں عقل آگئی ہوگی ان کو آپ کا خیال ہے کہ ان کا پاکستان کی سیاست سے پاکستان سے اب کوئی معاملہ نہیں ہے نہیں یہ وہ ریالائز نہیں کر رہے لیکن پاکستان ماہ پر کی سیاست تو ان کو رائٹ آف کر چکی ہوئی ہے وابڈا بھی آ جاتے ہیں جی آ جائے وابڈا کی اوپر آپ کی حکومت آنے سے پہلے ہم سوچتے تھے پیپلز پارٹی والے بڑے نلائک ہیں راجہ رینٹل کا نام پڑ گیا تھا اب آپ نے آنا ہے تو بجلی ٹھیک ہو جانی ہے پہلے آپ نے نندیپور میں محصب کیا میں آپ کے دوست جباز شریف کو اس کا زیادہ ذمہ دارہ رہتا ہوں آپ ان کو بچاتے ہیں لیکن میرا خیال میں he is responsible for that shortfall آج بھی ساڑھے تین سال بعد قائم ہے میں ایک آپ کو میری figure جو ہے میں آپ سے بات ہوئی تھی اس لیے میں لیا ہوں دو بجے آج جو figure ہے ہماری 12,224 میگا وارٹ جو ہے وہ generation ہے ہماری اور demand جو ہے 14,182 ہے off p cars کی dead cars کی آپ درست فرما رہے ہیں 1958 تقریباً 2000 کا gap ہے دو بجے دو بجے 2000 میگا وارٹ کا اب کل رات آٹھ بجے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں پی کارز کی بھی تو کل رات آٹھ بجے generation 13,063 تھی 13,307,6 اور demand 15,428 تھی gap 2352 تو یہی یہ maxima یہ آج رات کو میں پھر آپ کو میں tweet کر دوں گا ہمیں twitter سے figure اٹھا لیجئے جو ہے میں میری ترخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور دو چار پانچ دفعہ ضرور چلا دیں گے سکر میں ملک صاحب ابھی چاند دن کا قبل جو ہے گیلپ کا سروی آیا تھا جس میں 62 فیصد لوگوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہوئی ہے تھا ہمارا بھی تاثری ہے اسلام بار میں ہے تو یہ پانچ سات دن کی بار لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دوبارہ ڈبل ہوگی نہیں نہیں ڈبل نہیں ہوئی بلکل ڈبل نہیں ہوئی میں اس کو بلکل پرزور طریقے سے اس کی تردید کرتا ہوں مائی انٹائر فیملی لیوزن لہور اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے دس گھنے بجلی جانے نہیں 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 یہ پچھلے دس بارہ دن کی دس بارہ دن کی دو ہفتے کی کہہ لیں دس بارہ دن کی شکریہ آپ نے دس بارہ دن کہا ہے لیکن ہماری ہماری حمد کے لیے بڑھانے کے لیے جو پچھلے دس مینے میں جو ہم نے بجلی دی ہے اقارڈنگ ڈو دلوڈ شیڈنگ سکیجول اس کو بھی تو کوئی اپریشیٹ کریں اس کی دس بارہ دن سے پہلے کی آپ کو شاباش دس بارہ دن میں آپ نے اس کے لیے میں آپ کو حساب دیتا ہوں اس وقت بھی انڈسٹری کی زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت اس وقت اور یہ پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال سے زیرو لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کی ہماری جو ایک دم ڈیمانڈ جو ہے نا ٹیمپریچرز کی ویا سے یہ کبھی یہ ریکارڈ ہے میں نے میرے پاس چارٹ ہے میں آپ کو جاتی دفعہ دے جاؤں گا کہ یہ کبھی ان دنوں میں اتنی زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ نہیں آئی جتنی انفرچنیٹلی گیٹنگ ریڈی فور سمرز ہم نے چار پانچ اپنے پلانٹ جو ہیں وہ بند کی ہوئے تھے منٹیننس کے لیے وہ تقریبے بارہ سو میگا وارڈ جو تھی ہمارے سسٹم میں سے بجلی نکلی ہوئی ہے آج بھی نکلی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ہائیڈل جراد صاحب پچھلے دس بارہ روز سے وہ بارہ سو کے ایک ہزار پہ چودہ سو پہ تھا وہ اب بڑھ کے ڈھائی ہزار پہ آگیا ہے یہ پچھلے دو روز میں بڑھ کے ڈھائی ہزار پہ آگیا ہے پانی آنے شروع ہو گیا ہے اب تقریباً جب چار ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ بجلی آپ کے سسٹم میں جو نوملی اپریل میں موجود ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیڑھ دو ہزار تقریباً دو ہزار میگا وارڈ ڈیمانڈ بھی جو ہے اسٹوریکل لیول سے زیادہ ہو جائے تو پانچ ساڑھے پانچ ہزار کا گہ پانا جو ہے وہ ایک نیچرل بات ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہے یہ پانچ ہزار چار سو میگا وارڈ کا جو شارٹ فال تھا یہ پچھلے دس دن کا تھا یہ میں اب وہ کم ہو گیا کل کم ہو گیا پرسوں کم ہو گیا لیکن پچھلے دس بارہ دن یہی رہا ہے یہ تقریباً چار ہزار نہیں پانچ ساڑھے پانچ چار ہزار دو سو تین سو کے قریب پتہ نہیں میرے پاس ایک فگر لکھے پانچ ہزار چار سو ہو سکتا ہے نہیں نہیں فگر درست نہیں ہے میں آپ کو پچھلے پانچ سات آٹھ دس روز کا پورا ڈیٹا آپ کو سمر منت میں ائر کرنیشننگ کا لوڈ ہے میں بالکل آئے گا میں آپ کو ایک بات آپ کی شورٹ والد بارہ پانچ دار بھی نہیں میری بات سن لیں کہ بائی اینڈ آف میں جو ہے تقریباً اتنی بجلی ہوگی کہ ہم جو اس وقت سکیجول جو ہے جو ڈسرپٹ ہوا ہے ہمارا یہ ہم منٹین کر سکیں گے رمضان کے اندر انشاءاللہ اور سہر افتار پچھلے سال ہمارا ٹھیک گزرا ہے پچھلے سال کوئی ڈسرپٹو بات نہیں آئی پچھلے سال اس سے پچھلے سال تھی لوڈ شیڈنگ کتنی کریں گے وہ بھی بتایا تھے پروگرام اینڈ ہو گیا بالکل لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہے ہمارا ہماری کوشش ہوگی کہ اربن جو ہے وہ تین سے تین گھنٹے کے قریب رہے depending upon city to city also لیکن تین گھنٹے ایوریج جو ہے ہماری رہے اور رولر جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے جو ہے لیکن میں یہاں پھر بات کروں کل کوئی توڑا موڑا گیا ہے پھر پریس میں اس کو جہاں ریکاوریز نہیں ہوتی جہاں پہ ریکاوریز نہیں ہیں وہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے اپنی اپنی ضرورت کے اپنی ضرورت کے مطابق کریں گے عوام کی ضرورت کے مطابق نہیں کریں گے جو بل نہیں دے گا اس کو بجلی نہیں دیں گے دبا کے بند کریں گے جو بل نہیں دیتا بلک 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 محمد عاصف صاحب بہت شکری آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے آج کیلئے اتنی اجازت دیجئے خدا حافظ